کہ ہومن رائٹس کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے ہومن رائٹس کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان کی جو حق ہے حقوق ہے وہ حقوق صرف قانونی حقوق نہیں ہوتے حقوق کیا ہوتا ہے ان کے کھانے کا ان کے رہنے کا ان کے ساتھ ہی جو ان کے جو پڑوسی ہے ان کے حقوق یا ان کے زندگی میں ایک ایک چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے سارے حقوق ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں اسی کو ہومن رائٹس دولتے ہیں اور اس سارے حقوق کو سمجھنے کے لیے ہم لوگوں نے ایک organization بنائی جس کا نام ہے human constitutional condition اور یہ national level کی organization اب اس organization کا مقصد کیا مقصد کیا ہے کہ ہم religion جاد پاک سے اٹھ کر جب تک ہم جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش کے وہ اپنا نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اس دیش کے لئے بہتر کام نہیں کر سکتے اور اسلام بھی کیونکہ زیادہ مسلم لوگ یہاں ہیں اسلام میں بھی یہی ہے کہ جس دیش میں رہیں اس دیش سے زیادہ آپ کو محقبت ہو نہیں چلیں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ organization کے اندر ہم لوگوں نے چالیس بین بنائے ہیں چالیس بین کے اندر میں الگ الگ جیسے اور میرا کام کیا ہے اجھے میں training سے جھرا ہوا ہوں جو میں training دیتا ہوں جو الگ الگ department میں police training ہو یا government officer کو بھی میں training دیتا ہوں یا companies میں میں training دیتا ہوں تو میرا میرا کام یہ ہے کہ آپ کے جو rights ہیں آپ کی جو needs ہیں آپ کی جو ضروریات ہیں الگ الگ department میں جیسے بین سی ہو یا police department ہو چاہے education department ہو چاہے کوئی بھی department ہو ہر department کے بارے میں ہم آپ کو train کریں گے کہ آپ کی کیا rights ہیں اور اس rights پہ آپ کو لوگوں کے ذہن میں دو چیزیں آتی ہیں انجیو کے بارے میں اور انجیو والے کے پاس میں گیا میرا کام نہیں کر کے لیے جب تک کہ ہمارے پاس خود knowledge نہیں رہے گا کوئی بھی آدمی کتنا کسی کے پیچھے بھار سکتا ہے لیکن جب ہم ہمیں خود اس چیز کے بارے میں knowledge رہے گا جان کا ہی رہے گی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارا کام رکھے گا اگر مجھے پتا رہے گا کہ یہ چور ہے تو ہم اپنی سامان کو ہم خود بچا کر رکھیں گے اگر ہم کسی government officer کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارا قانون یہ ہے یا police department